بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایسی گائیڈ ویشل اور میں ہوں محمد اقرام اللہ تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے چائنہ سکولرشپ آپ نے سنا ہوگا نام کے اس کے لئے کیسے اپلائے کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے مائن میں اگر گردش کر رہی ہیں تو ساری چیزیں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گی اس ویڈیو میں ہم اوورویو بتائیں گے کہ کیسے آپ یہ جو سی ایسی سکولرشپ یا چینل سکولرشپ ہے یہ کیا بلا ہے اور اس میں ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہوتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے ساری چیزیں اوورویو ہم بتائیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ویڈیوز میں انشاءاللہ جاکے بات دیکھ رہے ہیں ایک ایک سٹیپ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ڈاکومنٹ کیسے تیار کرنے ہیں ساری چیزیں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو پت باتا نہ ہو انشاءاللہ تو سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے سنا ہوگا سی ایسی سکولرشپ یہ کیا بلا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتو سی ایسی سکولرشپ جو ہے وہ یہ ایبریویشن ہے چینل سکولرشپ کاؤنسل کا ٹھیک ہے میرے کہ جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ جو ہے سکولرشپ آفر کرتی ہے دو سو نواسی یورسٹیز ہیں جو سکولرشپ آفر کرتی ہیں تو آپ نے ان یورسٹیز میں اپلائے کرنا ہے میرے کہ آپ کافی سارے چانسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سکولرشپ اس چ دسکشن کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری گائیڈنس ہے کتنے سٹورنٹس ہیں جنہوں نے سکولرشپ حاصل کیا اور ہم دونوں کون سی یورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور ہم کون سی سکولرشپ کے ہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن مل جائے کہ اہمیں نہیں لگے ہوئے کہ لو سکولرشپ تو ہے نا تو ہم تقریباً دوہ در اونی سے گائیڈ کر رہے ہیں سٹورنٹس کو کو کوئی چارجز نہیں ہے کوئی چارجز نہیں لے کہ ہم صرف ویڈیوز بناتے ہیں فی سبیل اللہ اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو میں دالیا جو دان یونیورسٹی میں سٹڈی کر رہا ہوں اور میں سی ایسی سکولرشپ کے ہوں سی ایسی میان چینیز سکولرشپ ماسٹر سکولرنٹس میان ماسٹر سکولرنٹس میں جو ہے چنگچو یونیورسٹی جنگزو یونیورسٹی آپ اسے پرانونس کر سکتے ہیں زی جی یو آنے والے دلوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے یورسٹی ہے اور آئے 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 سی ایسی سکولرشپ ہولڈر تو سی اسی سکولرشپ جو ہے یہ اگر کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا اس سے اور بھی اچھی سکولرشپ ہے وہ بات میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اب اب بھی بتائیں گے تو گڑ بڑ ہو جائے گی مکس اپ ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ اچھا یہ اس کو اس سکولرشپ کے لئے بلا کرنا ہے اچھا ٹائپس یہ ٹائپس کون کونسی ہے سکولرشپ کی یہ مطلب کہ ایک تو سی اے سی سکولرشپ ہے اس کے علاوہ بھی سکولرشپ ہیں یا نہیں ہیں اچھا ٹائپس کونسی ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی سکولرشپ ہیں جی بھی pewnoii یہ تو ہو گئی سکولرشپ گورنمنٹ کی اس کے علاوہ یونسٹی کی سکولرشپ بھی ہوتی ہیں مختلف یونسٹی دو سو نواز سے انہی یونسٹی میں بھی یونسٹی سکولرشپ سے ہوتی ہیں جو جو سی ایسی سکولرشپ آفر کر رہی ہوتی ہیں انہی میں یونسٹی سکولرشپ یونسٹی جو ہوتی ہیں وہ خود اپنی سکولرشپ بھی آفر کرتی ہے ساری چیزیں پتا چلے آپ کو جل جائیں گے آنے والے دنوں میں بتاتے رہیں گے صرف آپ نے ہمارے ساتھ ٹچ میں رہنا ہے بس چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں اس کے ساتھ کسی قسم کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں آپ تک انفرمیشن پہنچنی چاہیے ہمیں یہ غرض ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنی سکولرشپ بھی آفر کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے پروینشل گورنمنٹ سکولرشپ میلز کہ ان کی جو سوبائی گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی سکولرشپ آفر کرتی ہے اس کے علاوہ ایک جو ہے آنسو سکولرشپ ہوتی ہے جو دبیگیسٹ سکولرشپ اگر آپ کا جو کہا جائے آہ دو خلط نہ ہوگا ٹھیک ہے اس کا سٹائپنٹ سارا کچھ آہ جو ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ سورل کہہ رہا ہوتا ہے یہ سکولرشپ ملتا کتنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آہ جو ہے تین ہزار آرامی ماسٹر کے لیے سی ایسی کی بات کر رہا ہوں باقی چیزیں آگے میں جا کے جا کے کورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اور پی ایڈی والوں کے لیے 3500 آرامی ٹھیک ہے باقی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو آگے یہ پوائنٹ ہم نے لکھی ہوئے ہیں تاکہ کچھ رہنا جائے آگے بات کرتے ہیں کہ سی ایسی سکولرشپ کیا کورٹ کرتا ہے مطلب چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کے اندر اگر آپ کو سکولرشپ مل جاتی ہے تو وہ کیا کورٹ کرتے ہیں اس کا کیا پہلی فیٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم بار کرتے ہیں تو سی ایسی سکولرشپ آپ کو چینیز گورنمنٹ سکولرشپ جو ہے ماسٹر کے لیے آپ کو تین ہزار آرامی بھی دیا جاتا ہے اور تین ہزار آرامی فیلحال کرنٹ ریٹ کے مطابق پاکستانی کوئی بن رہا ہے ایک لاکھ دس ہزار سے بیس ہزار تک ٹھیک ہے اور پینتیس سو آرام بھی ہوتا ہے پی ای ڈی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آپ ایک لاکھ دیس پینتیس تک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں اور کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی ہیلتی انشورنس ہوتی ہے تو اس کی اگلیمنٹ ہوتی ہے کوئی چار لاکھ پاکستانی پانچ لاکھ کی اتنے حد تک ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو کور کرتے ہیں گودانہ خاصتہ کوئی بیماری وغیرہ نکلاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے ہے تو وہ بھی کور کرتی ہے اور سال میں جو ہے ایک ٹور بھی آپ کو سی ای سی کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں یونورسٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے یا پروونس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے تو وہ بھی آپ کو دی جاتی ہے اور اکموڈیشن اکموڈیشن مینز کے یونورسٹی کے اندر رہائش آپ کو ہوسٹل بھی دیا جاتا ہے وی ای پی ہوسٹل ہوتے ہیں ان کے تو بس وی ای پی آؤ کلاس تو اس میں سب آپ چیز پری ہوتی ہے صرف آپ نے سانس اپنا لینا ہے اور کھانا مطلب آپ نے خود آرینج کرنا ہوتا ہے خود آرینج ملز کے اس طریقے سے جو بھی آپ کو سٹائپنڈ 3,000 فارنگ پر ماسٹر کی بات کرتے ہیں 3,000 آرین بھی ملتا ہے اس میں صرف آپ نے اپنا کھانا کرنا ہے کھانا خود ہی خانا ہے خود بنائیں یونورسٹی کے اندر ہر ماہور ہوتا ہے ہر یونورسٹی کا اپنا ہے کوئی کچن کامن ہوتے ہیں کوئی انڈیویجوار ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونورسٹی پہ ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو خود سے کرنا ہے آپ آپ سمجھ رہے کہ یہ کھانا بڑا ایکسپینسیو نہ پڑ جائے تو بلکل اتنا خرچہ نہیں ہے آپ کا اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا کھٹ کے کھائیں تو آپ کا 300 آرین بھی لگے گا یا زیادہ زیادہ 400 آرین بھی تو باقی آپ سیو کر سکتے ہیں ایزیلی سیو کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں بندہ تو یہ تھی مطلب سیش سکالہ شریف جو کور کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کسی قسم کی ٹویشن فی نہیں دینی کسی قسم کی ہاؤسٹل کی فیس نہیں دینی کچھ بھی نہیں دینی صرف آپ نے وہاں پہ جو ہے آپ نے پڑھائی کرنی ہے بس پیسے آپ کو مل جائیں گے یہ تو 300 400 آرین بھی آپ کا کھانے کا خرچہ لگے گا یہ پاکستانی پندرہ بیس ہزار لگے گا ایک لاکھ اگر آپ کو سٹائپنڈ ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے بیس ہزار نکال دیں دس پندرہ ہزار اور بھی نکال دیں مطلب کہ آگے پیچھے بندہ گھوم دے شمدے چلا جاتا ہے تو پھر بھی آپ پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار تک گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ کے گھر والے جو ہے وہ اگر ویٹ کر رہے ہیں آپ کی آپ کے سٹائپنڈ کا تو آپ ان کو پیسے بھیج سکتے ہیں لے نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا بیسہ ہوگا ڈیچ جو ہے اس کے لیے اپلا ہے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ایک چیز ہوگی CSE scholarship کے بارے میں ملتے کو نہیں ہے تینہزار بھی بھی ہوتا ہے یہ بیری کرتا ہے اور جو ان کی آنسو scholarship ہے في Stir Egان ایک شاری چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے کیا بل یا سے دن میں اپنا چال جائیں sai ann millen میں جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اچھا اس یہ انہوں نے یہ بات گئی تھی یہ اچھا یہ سکولوشی پاس کا اتنا سٹائپڈ ہے چھ ہزار آ رہے میں آنسو کا سکولوشی پہتا ہے پی ایڈی والوں کے لیے اور ماسٹر والوں کے لیے تین ہزار آ رہے میں ٹھیک ہے یہ آنے والا دنوں میں سارے چیزیں ہم آپ کو بتاتے آئیں گے ڈانٹ بری ہم آر ویو دے رہے ہیں آپ نے صرف کوائنٹ کو گیٹ کرنا ہے کہ اچھا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی ہم ایسی بھی ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے چائنا باہر کے لیے باہر کے ملک میں چائنا کے لیے پلائے کرنا ہوتا ہے تو کیا طریقہ گا رہا تھا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نائٹی پرسٹ یونسٹی چائنا کی اس وقت ایسی ہیں جن کا صرف اور صرف آپ نے آن لائن فرم فیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے صرف آن لائن فرم فیل کرنا ہے اور کوئی کہتی ہے کہ ان کی ایمیل دی گئی ہوتی ہے کن کا آن لائن کرنا ہے کن کو ڈاکومنٹس اگر سینڈ کرنا یہ ساری جیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی آنے والے دینوں میں آیستا آیستا بتائیں گے ٹھیک ہے فیلال آپ نے صرف پوائنٹ گیٹ کرنا ہے آہ آن لائن فرم فیل کرنا ہوتا ہے کچھ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہمیں صرف آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ ڈاکومنٹس کون کون سے وہ آگے آتے ہیں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ہمیں ایمیل میں سینڈ کر دینا ہو گئی آگے نیکسٹ ہے جی ہم اپلائے کب کریں گے اور اس کی ڈیڈ لائن کیا ہوتی ہے میں تھوڑا اس طرح اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مائک میں تھوڑا عوال زیادہ آتا ہے تو ڈیڈ لائن کیا ہے اور جو ہے اپلائی کیسے کرتے ہیں مطلب اپلائی کب کرنا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی پہ ویری کرتا ہے یونیورسٹی تو یونیورسٹی ٹھیک ہے اب دو سو نواسی یونیورسٹیز ہیں نا تو ان دو سو نواسی یونیورسٹیز اس کو سی اے سی نے مطلب چینی چینہ سکولرشپ نے افتیار دیا ہوا ہے کہ آپ کی یہ ڈیڈ لائن ہے یا آپ جو ڈیڈ لائن رکھنا چاہیں اس ڈیڈ لائن میں سٹوڈنٹ آپ کی یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے ٹھیک ہے موسٹلی موسٹلی جو ہوتا ہے وہ نومبر دسمبر سے لے کے اکتیس مارچ تیس اپریل اور غالباً پندرہ ماہ تک بس یہ چار مہینے جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے لازمی مطلب کہ اس ڈیڈ لائن میں آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا اثر وائز آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ نئی گواہ کی جائے گی موسٹلی یہ ہی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اور موسٹلی یہ ہی ہوتی ہے کس ڈیڈ لائن کب شروع ہوگی کب آپ نے اپلائی کرنا ہوگا وہ صرف آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے چینل میں ٹچ میں رہنا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ ایڈ بلاکر ڈی سپ وہ اینیبل کر کے ویڈیوز دیکھیں جو مرضی کرنا ہے کریں سکسکرائب کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے صرف ہمیں لینا دینا یہ ہے کہ آپ تک جو ہم بات پہنچا رہے ہیں وہ پہنچ جائے اور آپ وہ پوائنٹ حاصل کر لیں ٹھیک ہے باقی اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ویوز آئیں جی اتنے ویوز آئیں میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ ویوز کا کیا احساب کتاب چل رہا ہے وہ چیزیں اگر اس طرح کی آپ کے مائنڈ میں کوئی چل رہی ہے یا آپ کو کہتے ہیں یہ دیں گے بڑے پیسے کمارے یہ یوٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ارننگ ہوتی ہے سب کو پتا ہے وہ جو ہر بندہ کرتا ہے ارننگ جو ہے ویڈیوز ویوز کے لیے جو ہے ارننگ کے لیے ہی کرتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے لالچ ایک ہوتا ہے جو آ جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں لالچ کا کوئی وہ نہیں ہے اگر ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ بیل آئیکن دبا دیں اور جو ہے سبکرائب کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ میر سکیں یہ آنے والی اپ ڈیٹ کچھ نہیں ہوتی جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ گیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کاؤن کاؤن سے ہیں ٹھیک ہو گیا ریکوائیڈ ڈاکومنٹس جو ہیں اس میں پہلے پہلے آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے اگر gotہ اپ ڈیٹ میند بنوانا ہے آپ کے پہلے 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 پاسپورٹ بنوانا ہے نومبر اور دسمبر کے مہینے میں ٹھیک ہے نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے مہینے میں ابھی نہیں بنوانا ٹھیک ہے اب ہی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا آپ کے پاس ٹراسکریپٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اگر ٹراسکریپٹ نہیں ہے ساتوے سمیسٹر میں جیسے اب students enroll ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی چھوٹیاں وغیرہ چل رہی ہیں ختم ہو گئی ہوں گی اور یونیسٹی جو ہے اب دوبارہ ساتھویں سمیسٹر میں لڑکے انڈرول ہوں گے تو ساتھویں سمیسٹر میں جو لڑکے انڈرول ہوں گے وہ جب اپلائے کا وقت آئے گا جنوری فرمی میں تب تک آپ کے ساتھ سمیسٹر کے ریزالٹ اناؤنس ہو جائے گا ریزالٹ ٹھیک ہے اگر ساتھ کا نام بھی ہوا تو جو چھے سمیسٹر کا ریزالٹ ہوگا نا وہ آپ ایک ہی پی ڈیا فائل بنائیں گے ایک سمیسٹر دوسرا سمیسٹر تیسر سمیسٹر ان سب کا ایک پی ڈیا فائل بنا کے وہ آپ کی ٹرانسکرپ بن جائے گی اس طرح سمجھے سمیسٹر کی باقی جو دو سمیسٹر رہ گئے ہیں وہ جب آپ کا سکولشیب جب تک لگے گی وہ اب تب تک کمپلیٹ ہو جائیں گے وہ بات کا مسئلہ ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں چھے سمیسٹر کی بہا پر ٹھیک ہے اور اس کے اسلاوہ جو ہے آپ نے آپ کے پاس ہے ٹرانسکرپ ٹرانسکرپ ان کے لیے جن کی ڈگری کپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈگری ڈگری ہونی چاہیے جن کی ڈگری کپلیٹ ہو گئی ہے ان کی بات کر رہا ہوں اگر ڈگری کپلیٹ ہوگئے ڈگری نہیں ملی تب آپ پرویجنل سیٹیفکیٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو چھتے چھے سمیسٹر جن کے ہوگئے ہیں ساتھویں سمیسٹر میں ہیں جو ساتھویں سمیسٹر کے بحاف پہ اپلائے کرتے ہیں تو ان کے لیے ہوپ سیٹیفکیٹ لازمی ہے وہ آپ نے ہوپ سیٹیفکیٹ یو سی سے بنوائے لینا ہے وہ بھی تب بروانہ ہے جب آپ اپلائے کرنے لگے گے اس وقت ٹھیک ہو گیا پرویجنل بھی آپ کو یونیورسٹی ہی آپ کی بنا کر دیں گی وہ آپ یونیورسٹی سے کہیں گے ریکویسٹ کریں گے وہ پیورا آپ کو پرویجنل بنا دیں گے پرویجنل وہ بنا دیتے ہیں ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اب یہ اپلائے کر دیں جنہوں نے سال دو پہلے کپلیٹ کی تھی means کہ اگر کپلیٹ ہو گئی ہے ڈگری اور پرویجنل اور ٹرانسکرپٹ اور اگر کپلیٹ نہیں ہوئی جو پڑھ رہے ہیں ساتھویں سمیسٹر میں ان کو پتا چلا ہے کہ ساتھویں سمیسٹر میں بھی بھی اچھائینا سکولشیپ کے لیپ لائے کر سکتا ہے تو بھئی آپ صحیح جگہ پہ آیا ہیں اور صحیح باوکے پہ آیا ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس چھے سمیسٹر کے ریزالٹ کارڈ ہو اس کے ساتھ آپ جو ہے پرویجنل سیٹیو کیٹ ساری ہوب سیٹیو کیٹ آپ لگائیں گے کہ میری ڈگری اس ڈیٹ کو کپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ یورسٹی والے وہ بھی آپ کو بنا کے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کے بعد آئے گی سی وی ٹھیک ہے آپ نے ایک سی وی اچھی سی بنا نی ہے وہ سی وی کیسے بنانی ہے اس میں کیا چیز ہونا چاہیے اس پہ بھی ہم سٹیپ وائز سٹیپ جو ہے وہ بتائیں گے بنائیں گے کہ ویڈیو بنائیں گے کہ آپ کو پھر دکھائیں گے سکرین پہ کہ آپ نے یہ چیز آئیڈ کرنی ہے کیسے جو ہے رسال ڈریکشن فائنڈ کرنی وہ سہرہ آپ کو بتائیں گے آپ نے ایک اچھی طریقے پر اپلے کرنی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹرانسکریپٹو ڈگری ہے میری تو اچھی سی ویریفائی نہیں ہے یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو میری تو ویریفائی نہیں ہے یا جنہوں نے جو کمیلیڈ کر لی ہے میری نہ ٹرانسکریپٹ ویریفائی کروائی ہے نہ وہ ڈگری ویریفائی کروائی ہے تو کیا میں اپلائے کر سکتے ہیں بھیلکل اپلائے کرنے کے لیے اس کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کو یونسٹی سے ڈاکومنٹس ملے تھے اس کے ساتھ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی سکولزیب لگ جاتی ہے آپ ویزے کے لیے اپلائے کرتے ہیں اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے میں انشاءال آپ کو بتاتا ہوں گا کب آپ نے ویریفئی کروانی ہے اس کے بعد آپ کا ہو گیا پولیس کلیرنس سیٹیفکیٹ وہ آپ نے اپنے متعلقہ تھانا جو ہوتا ہے وہاں سے جا کے بنوانا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو آئے گا سٹیپ 1, سٹیپ 2, سٹیپ 3, سٹیپ 4 یہ سارے ڈاکومنٹس میں ون بائی ون انشاءاللہ بتاؤں گا کہ پہلا سٹیپ کیا ہے دوسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے اور اس ڈاکومنٹ کو کیسے بنوانا ہے سارے چیزیں انگلیس پروفیشنس سیٹیفکیٹ اس کے سارے سبجیکٹ انگلیش میں تھے وہ سارے ڈاکومنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی آری ٹائفل کسی چیزیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے انگلیس پروفیشنس سیٹیفکیٹ آپ کی یورسٹی سے بن جائے گا وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے یہ اتنا سا کام ہے اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس فوٹو اپنا ہونا چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ وائٹ بیک گراؤنڈ ہو بلیو نہیں بلیو پاکستان میں چلتا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو وہ جب آپ فرم فیل کرنے لگے گے وہاں پہ آپ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی فیزیکل اگزامنیشن فارم یہ میڈیکل فارم ہوتا ہے جو آپ نے میڈیکل کروانا ہوتا ہے آپ نے متعلقہ جو آپ کا ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو جو بھی ہے وہاں سے آپ نے جا کے میڈیکل کروانا ہوتا ہے وہ ایک فارم ہوتا ہے بنا ہوا پر فارما وہ ایک سٹینڈڈ فارم ہے چینیز کا تو وہ آپ نے فیل کروانا ہوتا ہے وہ کیسے فیل کروانا ہوتا ہے وہ فارمیٹ آپ کو کہاں سے ملے گا وہ کیا سارے چیزیں وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہماری ویب سائٹ سارے چیزیں ویب سائٹ میں اویلی بل ہوں گی اگر آپ کو ویب سائٹ کا نہیں پتہ دیسکریپشن میں لنک ہوگا اور csguideofficial.com ہماری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے جی ریکومینڈیشن لیٹرز دو ریکومینڈیشن لیٹرز ہوں گے آپ کے پروفیسر اور اسیوسییٹ پروفیسر جو ہیں ان سے ہوں گے بنے ہوئے ٹھیک ہے وہ جسی یونیسی سے آپ پڑھ کے آئے ہیں انہی دو ٹیچر سے آپ نے بنوانے ہیں جو آپ کو پڑھا چکے ہوں ٹھیک ہے اگر نہ بھی پڑھا چکے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب وہ کسی اور یونیورسٹی میں چلے گیا ہوں تو آپ کسی اور پروفیسر سے بھی کا ریکومینڈیشن لیٹر بنوا سکتے ہیں اپنے ہی دیپارٹمنٹ گے اور ریکومینڈیشن لیٹر چل جائے گا لیکن آپ کوشش یہی کریں کہ اپنے ہی دیپارٹمنٹ کا ہو چاہیے وہ انہیں آپ کو پڑھایا ہو نہ پڑھایا ہو کوئی مسئلہ نہیں بس آپ ان کو فارمیٹ دیں گے کہ بھئی سر یہ ہے یا یہ آپ کے پاس اگر فارمیٹ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں فارمیٹ فارمیٹ آپ کو کیسا ہے دونوں الگ ہونے چاہیے دو ریکومینڈیشن لیٹر دونے کا الگ الگ فارمیٹ ہونے چاہیے فارمیٹ کون سے ہونے چاہیے وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہوں گے اور وہ ان شاء اللہ بتاؤں گا ون بائی ون سٹیپس میں ٹھیک ہے لیکچرار کے نہیں بنوانے آپ نے لیکچرار کے نہیں بنوانے کیونکہ یونیورسٹیز دیکھتی ہے آپ کی جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو لیکچرار کا وہ بنا ہوا ہے ریکمنڈیشن لیٹر تو سم یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ accept نہیں کرتی تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ پروفیسر ہو پروفیسر لکھا ہو یا اسوسیئیڈ پروفیسر سے آیا ریکمنڈیشن لیٹر بنایا ہوں سٹیڈی پلان کیسے بنانا ہے یہ تھوڑا سا ایمپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے اس چیز میں اور تھوڑا سا اس بارے میں کنپیوز بھی ہوتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا یہ سٹیڈی پلان کیا ہوتا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں پتا ہم نے صرف جا کے ہم نے رٹا مارا تھا پیپر دیئے تھے اور اس کے بعد سائنڈوینٹیں اور یہ وہ ساری چیزیں کی تھی اس کے بعد ہم جو ہے ہمارا ڈگری ہو گئی تھی ساری چیزیں پتا چل جائیں گی سٹیڈی پلان اس کے بعد آپ کو ریسرچ پرپ اپنا اسی صاحب سے تیار کریں اور باقی جو ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے مجھے اب اس کا جو ہے نے بھولا ہوا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ ٹائپ ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے تو وہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں سٹیٹمنٹ آپ پرپس ٹھیک ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ساری چیزیں گے لیکن ماسٹر کے جو سورٹ ایم فیل کیلئے پلائے کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ تر سٹیڈی پلان بس وہ سٹیڈی پلان پر فوک ایسا ہے یہ جتنے ڈاکومنٹس اوپر والے بتائے ہیں نا یہ ہے ایمپورٹنٹ کمپلسری اس کے علاوہ اگر یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ سکولرشپ کے لئے پلائے نہیں کر سکتے آپ کے اپلیکی اپلیکیشن کاؤنٹ نہیں کی جائے گی لیکن جو اب میں بتا رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا ہم نے سنا ہے کہ دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پروفیسرز کو میلز کرنی ہوتی ہے چائنیز پروفیسرز کو اور میل کر کے ان کو پوچھنا ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ آنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں یہ ساری چیز ہے تو یہ کیا بلا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے تو اس چیز کو کہتے ہیں آپ سپنے ایکسپٹس لیٹر آپ نے حاصل کرنے چائنیز یو ایسٹی سے میلز کہ آپ نے جتنی دو سو اسی یو ایسٹی ہیں دو سو نواسی یو ایسٹی جو سی ایسٹی کے انڈر آتی ہیں ٹھیک ہے ان یو ایسٹی کو آپ نے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میلز کہ آپ نے ہر یو ایسٹی کو ایکسپلور کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہ پروفیسر کیسے فائنڈ کرنے ہیں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے ہم آپ کو ایسا ایٹماسٹر پروائیڈ کریں گے کہ آپ کو ایک لنک سے ہی آپ اس یو ایسٹی کے پروفیسر پر چلے جائیں گے آپ کو دکت کی ضرورت نہیں ہوگی صرف آپ یو ایسٹی کا نیم دیکھیں گے اس میں اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے کہ بھئی اچھا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے سیوال انجنرینگ ہے فیزیکس ہے سوشیالوجی وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے صرف یہی دیکھیں گے اس پر کلک کریں گ جیسے کلک کریں گے پروفیسرز کی جو ہے لسٹ آ جائے گی آپ کے ڈپارٹمنٹ کی اسی ایسٹی کی جیسے دوسو اسی ایسٹی ہے ہر ہر سٹی میں آپ کا اگر ہو سکتا ہے سو میں سا میں سا میں سا میں ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھنی ہے کیسے کریں گے وہ آپ نے کیسے فائنڈ کرنا ہے کس میں آپ کا میجر ہے کس میں نہیں ہے وہ میں انشاءاللہ بان بائی ون جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور میل مطلب کے میل کون سی کرنی ہے پروفیسر سے ایکسپٹس لیٹر لینے کے لیے سی وی کیا کیسے اٹیج کرنی ہے مطلب اس میں کیا ہونا چاہیے اس پر مکمل ویڈیو بنے گی آپ نے اس کی چیز کی چندہ نہیں کرنی کہ یہ ہم کیسے کریں گے سارا چیز تو اس کا آپ نے بس ٹھیک ہو گیا ایکسپٹس لیٹر آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے اب یہ ایکسپٹس لیٹر جو ہے لازمی نہیں ہوتا سم ٹائنگ جو ہے ایکسپٹس لیٹر اتنا میٹر کر جاتا ہے کہ جو آپ کا پروفیسر ہوتا ہے جس نے ایکسپٹس لیٹر دیا ہوتا ہے وہ اپنے یونسٹی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا سٹوڈنٹ ہے اس کو آپ نے جو ہے ایکسپٹس لیٹر کے لیے لازمی کنسیڈر کرنا ہے تو وہ سکولشپ آپ کی ایکسپٹس لیٹر پہ ڈی پینڈ کر جاتی ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے without ایکسپٹس لیٹر بھی جو ہے آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو یہ لازمی چیز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کے ایسا سمجھیں بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ چانس آپ کے بڑھ جاتے ہیں سکولشپ کے لیے کبھی کبھار جو ہے آپ کے سو پرسنٹ چانس بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا ایکسپٹس بتائیں کہ میرے پاس ایکسپٹس تھا یا آپ کے پاس تھا ہاں چلیں بتا دیں چلیں میں بتاتا ہوں میرے پاس ایکسپٹس تھا جسی میں میں سٹی کر رہا ہوں میرے پاس ایکسپٹس لیٹر تھے ایکسپٹس لیٹر تھے بھائیا کے ساتھ ایڈمیشن ہوا تھا لیکن اگر یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں کے پاس تھا تب ہی ہوا تا ایڈمیشن تو آپ خلص سوچ رہے ہیں کارپیزار سلوٹ ایسے ہیں جن کے پاس ایکسپٹس نہیں تھا ان کا ایڈمیشن ہوئے ہیں ابھی ہمارے جو گروپ ہم نے بنائے بنائے ہوئے ہیں Division Admission ہوگا ہے نا ایک ہم نے گروپ بنا دیا wechat پہ wechat use کرتے ہیں Chinese ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پہ what's a use کرتے ہیں شغل ملے کے لیے وہ شغل ملے کے لیے نہیں کرتے وہ پروفیشنل طریقے سے وہ اپنا whatsapp وwechat use کرتے ہیں تو اس میں ہم نے گروپ بنا دیا تین 2020 میں جنت کی ایڈمیشن ہوا تھا 2021 میں جن اس کا ایڈمیشن ہوا تھا جس کا 2022 میں ابھی جنہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی تھی یہ نہیں کہ کوئی اور جنہوں نے صرف یوٹیو پہ ویڈیو لگائی تھی کہ جنہوں نے ہماری ویڈیو دیکھیں وہ آپ کی یہ گروپ جوان کر لیں اور اس میں تقریباً کوئی تین سو چار سو کے لگ بگ بندہ بنتا ہے ٹوٹل اگر ہم کاؤنٹ کریں اور ویسے ہم اپنی پرسنلی پہ دیکھیں کوئی پرسنلی فیس بک ویڈس اپ پہ ایڈ ہے جو ہمارے پرسنلی پہ ہیں تو وہ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سارے میلز کو ہی ہیں تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے فی میلز بھی ہیں تو انہوں نے ان کو بھی بلکل جو ہے زیرو ہی نولئی تھا ایسا سمجھیں انہوں نے صرف ویڈیوز کو فالو کیا اور آج ان کو سکولرشی مل گئی ٹھیک ہے وہ کافی طرح لڑکے ہوتے ہیں وہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ہماری وجہ سے نہیں لگی ہم وسیلہ بنے اگر آپ نے میند نہ کی ہوتی ہم نے تو ویڈیو بنا دی اگر آپ فالو نہ کرتے یا میند نہ کی ہوتی سکولرشیب آپ کو نہیں ملنی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ویڈت کی ہے اسی وجہ سے آپ کو سکولرشیب ملی ہے تو وہ انہوں نے صرف فالو کیا آپ نے صرف آج کے دن سے لے کہ آئندہ آنے والا دنوں میں صرف آپ نے ہمیں فالو کرتے رہنا ہے کہ یہ کیا کونسی ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کے علاوہ اور آپ نے کچھ نہیں کرنا اور باقی دوہو بھی یاد رکھ رہا ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس 100% انفرمیشن ملی ہے تو آپ کٹ کہہ سکتے ہیں ہمارے چیزیں لازمی نہیں ہے ساری ویڈیو لازمی نہیں ہے کہ ہم جو بھی جو ہے ویڈیو بنائیں آپ اس کو فالو کریں آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں تو کریں باقی یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم جو ویڈیو بنائیں آپ اس کو لازمی ہی دیکھیں آپ کے اگر آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جو چیز آپ سے ریلیٹڈ ہے آپ وہی دیکھیں بھی اس کا ملالہ ہے کوئی نہیں کہ اس ویڈیو کا بھی میں ڈسکرپشن میں لکھ دے رہا ہوں یہ جو سائیڈ پہ جو ہے اس پہ بھی جہاں پہ ویڈیو شوہ رہے گی اس پہ بھی بتا رہا ہوں آپ آئیکن میں بٹن لگا ہوا ہے وہ ویڈیو دیکھیں اس چینل سے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو دیکھیں نشتہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ ہے اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں آپ سب کو بوسٹ کریں کہ آپ نے ایکسپٹنس لیٹر کے لیے لازمی میلز کرنی ہے کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ سارا ہم بتائیں گے لیکن ہم آپ کو یہی کہیں کہ میلز ان کو لازمی کرنی ہے سب جو ہے وہ ہارمان لیتے ہیں کہ یہ میلز نہیں کرتے بس اپلائے کریں گے ڈائریکٹ تو یہ تھوڑا سا اپنے ذہن سے نکالیں تاکہ آپ کے چانسل بڑھ ساتھ بس آپ نے میلز شروع کر دینی ہے آج ہی سے آج ہی سے میلز کی جب کل میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے کیسے میل سینڈ کرنی ہے پروفیسر کو ٹھیک ہے تو کیسے سی وی بنانی ہے میں میل میں کیا لکھنا ہے باڈی میں کیا لکھنا ہے سبجیکٹ میں میل میں کیا لکھنا ہے پروفیسر کیسے فائنڈ کرنا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب میں نیکس بتاؤں گا تو اس کے بعد سے آپ نے شروع ہو جانا ہے میلز کرنے کے لیے اکسپٹس لیٹر حاصل کرنے کے لیے اکسپٹس لیٹر آپ نے کوشش کرنی ہے چھ ساتھ اکسپٹس لیٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہ کرنی ہے اچھا کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں سنتے ہیں نا ادھر ادھر سے کہ جولائے سے سٹوڈنٹس نے میل سٹارٹ کی ہوئی ہے اگستے ہم لیٹ ہو گئے ہیں لیٹ تو نہیں ہو گئے یہ چیزیں تو ایسا کوئی سیم ہے موسٹلی سپٹیمبر سے سپٹیمبر میں انڈولمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی سپٹیمبر میں وہ جو ہے نا پروفیسر الارٹ کر دیا جاتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے نومبر کے مہینے میں دیکھ رہا ہے اکتوبر کے مہینے میں دیکھ رہا ہے جنوری کے مہینے میں دیکھ رہا ہے تو آپ تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں میل کے لیے اکسپٹرس لیٹر کے لیے میل کرنا آپ شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سپٹیمبر کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں تو پھر تو اچھا ہی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہے اپلائی چارجز مطلب کہ ہم نے اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے کیا چارجز ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ ویڈی کرتا ہے یونیورسٹی پر ٹھیک ہے اور یونیورسٹی تو یونیورسٹی ویڈی کرتا ہے فار اکزمپل اگر سو دو سو نواسی یونیورسٹی ہیں تو ان میں سے سو یونیورسٹی ایسی ہیں کہ جب آپ اپلیکیشن فارم ان کا فیل کر لیتے تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فیز کی اپلیکیشن فیز کی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سو آر ایم بھی ہے دو سو ہے چار سو ہے پانچ سو ہے آٹھ سو ہے میکسیمم آٹھ سو آر ایم میکسیمم آٹھ سو اور کام سے کام جو ہے دو سو یا تین سو اب غالے بن چار سو پہ آگئی ہے تو یہ ویڈی کرتا ہے آپ کو آپ کا دل کرے اگر آپ افورڈ کر سکیں تو اس میں اپلائے کریں جس کے پاس جس میں آپ کے بعد سپس ہو تو آپ کہیں گے اس میں لازمی کرنا چاہے فیز ہے وہ سارا پروزیجر ہم آپ کو بتائیں گے اس کی بس چندہ نہیں کرنی آپ نے ٹینشن نہیں لینی چھے سو آر ایم بھی اگر ہے تو غالے بن پاکستانی بنے گا غالے بن کوئی اٹھارہ ہزار روپے اگر آپ کہتے ہیں آپ میرے پاس نہیں ہیں تو آپ اس üوری سٹا کو چھوڑ دیں دوس ڣویسٹیز ہیں ان میں سے ڈیڑھو کی فیز اس ڈیڑھو کی نہیں ہوگی دنڈہ ہے جن میں نہیں ہیں ان میں سے آپ جو ہیں پلائے ان میں کر دیجئے گا آپ زیادہ آپ تینул Board میں اپلائے کر سکتے ہیں دوستو نواشو انسازریاwrightی اس میں تین اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے جب آپ کو پتا چلے کہ کسی اور ایک یونسٹی میں آپ کی سکولشپ نہیں لگی تو پھر آپ دوسری کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ بات کی باتیں صرف تین یونسٹی میں آپ نے سی ایسی سکولشپ کے لیے ایک سیم ٹائم اپلائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اوکی ہو گیا اچھا یہ بھی سنے گیا آئیت آدمی والا جنہوں میں کہ اس کی ڈیڈلائن جو ہے 31 مارچ ہوتی ہے بھئی 31 مارچ نہیں ہوتی جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ ویری کرتی ہے یونسٹی ٹو یونسٹی کے موسٹلی جو ہے 31 مارچ ہوتی ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہیں سیونٹی سیونٹی پرسنٹ یونسٹی اگر آپ کہیں کہ اس کی 31 مارچ ہوتی ہے تو غلط ہر سال ہر سال ٹھیک ہے تو وہ غلط نہ ہوگا اچھا اب ایک اور چیز بھی آتی ہے لاسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے کہ ایجنٹ کے تھو ہم اپلائے کریں میرا دوست ہے اس نے ایجنٹ کے تھو اپلائے کیا ہے یا وہ کہہ رہا اور سٹونٹ کا اس نے ایڈمیشن کروایا تھا اس کی فولی فنڈل سکولرشپ لگ گئی تھی اس نے کچھ نہیں کیا تھا صرف ڈاکومنٹس اس کو دیئے تھے سارا کچھ اس نے کیا تھا تو وہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ دے دو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہے بس آپ یہ جو جارجز ہیں سکولرشپ والے اپلائے کرنے کے تو جو میں نے کیا ہے آپ کیا ایسا ٹھیک ہے تو نہیں بھائی نشتہ آپ خود اپلائے کریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ اسی کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کی جو ہے اتنے کونفیڈنس کے ساتھ ہم بتاتے نہیں ہے کہ بھئی جو ہے آپ ہمیں فالو کریں کہ آپ کی سکولرشپ جو ہے آپ جو ہے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی تو لیکن لڑکوں نے حاصل کی ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کوئی گیرنٹی آپ کو کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا کہ سو پرسٹ لوہے پر لکیر نہیں آپ کو کوئی لگا کے دے سکتا کہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا ٹھیک ہے جو سکولرشپ ہوتی ہیں وہ کوئی اجنڈ بغیرہ ان کے کوئی اپنی حساب کتاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی سٹائپنڈ کا کم ہوتا ہے تھوڑا لیکن سی ایسی کا کوئی آپ کو لکیر لگا کے دے سکتا کہ آپ کی سکولرشپ لگے گی مہا کچھ کیس ہوتے ہیں جس میں ہوتا ہے کچھ لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کی سکولرشپ لگے گی ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں اگر آپ فالو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جیسے اب لڑکوں نے سکولرشپ حاصل کی ہیں جن کو بالکل بھی مطلب زیرو نولوج تھا جیسے دو آزارہ میں ہم نے اپلائے کیا تھا ہمیں بالکل کچھ پتا نہیں تھا دوستوں سے پوچھا کسی ایک سے دوسرے سے ایسے ایسے لڑکوں سے بھی پوچھا جن سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا جو مطلب پھنے خواہ بندے تھے اپنے حساب سے کوئی ایک چیز پوچھ لیئے وہ ان سے بھی ہم نے پوچھا جن سے نہیں پوچھنا تھا ان سے بھی جا کے پوچھا تو جہاں سے آپ کو نولوج ملتا ہے وہ آپ حاصل کریں ٹھیک ہے اس کے لئے اس ٹائم کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہم ویڈیوز دیکھیں اور اپلائے کر دیں ہاں بس کسی سے پوچھا ایک دوسرے دوسرے بس اس طرح کر کر آکے جو ہے ہمارا جو ہے ایڈمیشن ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ کے لئے تو ایک بہترین پلیٹ فارم بنا ہوا ہے آپ نے صرف فالو کرنا ہے ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی سکولرشپ ضرور ضرور لگے گی اگر آپ کی قسمت میں سکولرشپ ہے آپ نے ہارڈ ور کی ہے آپ کا بلیو ہے خدا پر یقین آپ کا پختہ ہے تو کوئی مائی کا لال آپ سے سکولرشپ چھین نہیں سکتا اگر آپ کی قسمت میں سکولرشپ لکھ دی گئی ہے تو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھی ستائیس منٹ کی خاکہ بن گیا ہوگا کہ کتنا سٹائپنڈ ہوتا ہے کیا ساپ کتاب ہوتا ہے سارا کچھ جو ہے سب کچھ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ نے کیسے سکولرشپ کے لئے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد میں جو ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اس میں میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ آپ نے سی وی کیسے بنانی ہے یا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میل آپ نے کیسے سینڈ کرنی ہے پروفیسر کو ٹھیک ہے میل کیسے سینڈ کرنی ہے کب سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوگا سی وی کیسے بنانی ہے اس کے بعد دیگر رکومنڈیشن لیٹر کیسے تیار کروانے ہیں انگلیش پروفیشن سیڈی پلان اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ساری چیزیں جتنی بھی آپ کے مائنڈ میں خوششن ہوں گے وہ آپ یوٹیوب کے کمنٹ کرتے رہیں گے میں انشاءاللہ اس پر سوالوں کے جوابوں کی اگر میری ویڈیو بناتا رہوں گا میرے جس جس ٹاپک پر ویڈیو مناوں گا فار ایکزمپل آپ نے کیسے اس میں مل کیسے سینڈ کرنی ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کوئیسسسن ہوں گے تو آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر میں ایک ویڈیو پناوں گا پانچ دس آہ کسٹن جب ہوں گے تو جتنے بھی ہو کہ کسٹن کلیر ہو جائیں گی اسی طرح پچھلے سال بھی اپنے کیے تھے آہ تو وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اب جتنے بھی گروپس میں سٹوڈٹ ہیں وہ سارے جو ہے ایسے ہی انہوں نے فالو کیا تھا اب کافی سارے میں معذرت خواہ ہوں کافی سارے دوستوں کا جن کے میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ جہاں میں اب کیا کرنا ہے یہ وہ جن کی سکولرشپ لگ گئی ہے تو میں کافی سارے کانٹیکٹ بہت زیادہ ہیں آپ سوچے پندرہ ہزار اگر سکسکرائبر ہیں اور فیس بک پیج الگ ہے تو ویٹس اپ کانٹیکٹ سرکل وہ الگ ہے ویچئر کا الگ ہے تو اتنے میسیجز آتے ہیں تھینکیو میں کیوں والے میں ان کے ریپلائے بھی نہیں کر پاتا کہ تھینکیو ہاں ہو گیا بچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بس آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اگر آپ نے تھینکیو گیا اگر جس نے بھی کیا ہے تو بس آپ کا قبول ہے ٹھیک ہے یہی سارے چیزیں تھی بس آپ کے مائنڈ میں سارے چیزیں آگئی ہوں گی کافی سارے دوست اب آپ جو ہیں وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کب سٹارٹ کرنا ہے میں نے کہا سٹارٹ کرتے ہیں وہیاں گرمی دیکھی ہے تو یہ سارے چیزیں باقی سار چل رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بس آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے آپ کی دعا چاہیے کیونکہ دعا جو دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ